موزوز بین المائیوں دوستوں ساتھیوں خوابی محضرات میں آپ سب کو سب سے پہلے کچھ آمدید کہنا چاہتا ہوں آپ سب کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں اور رواداری تحریک پاکستان کی مرکزی قیادت رواداری تحریک پنجاب کی قیادت اور خاص طور پر رواداری تحریک لاہور کی ساری قیادت کو آج اس کامیاب فیسٹیول پر میں مبارک بات کرنا چاہتا ہوں آج کے فیسٹیول کی کامیابی میں بہت سارے لوگوں نے ہماری ٹیم میں بہت اہم کردارگاہ کیا ہے خاص طور پر جو ہماری منجمنٹ ٹیم ہیں سیکریٹریٹ کی ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر آدولان آسمارہ ہماری لاہور کی قیادت سابرہ اسمت اور رواداری تحریک لاہور کے صدر وکرم منظور کنویڈر صاحب پروفیسر آسم سلین حافظ لیاکت صاحب آصف مکانیل اور جتنے ہمارے رواداری تحریک لاہور اور کور کمیٹی کے تمام ساتھی ہیں میں چاہوں گا کہ ہی کے لیے آپ بھرپور ٹالیاں گرائے میری صرف بزارش ہے کہ جو نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں اگر آپ اپنی سیپے چھوڑ کے کھڑے ہو جائے گے اور جگہ جو ہے وہ سواتین اور سینئر لوگوں کو دے دے تو وہ زیادہ مہتر ہوگا میں آپ کا بہت شکر بزار ہوں گا خزان کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے خزان کی رت میں گلاب لہجہ بنا کے رکھنا کمال یہ ہے پنجاب رواداری فیسٹیول کے آغاز پر میں رواداری تحریک پاکستان کی طرف سے فلسطین اور دنیا بھر کے تمام محکوموں اور مظلوموں کے ساتھ خمدلدی اور یقویتی کا اظہار کرتا ہوں خاص طور پر دنیا بھر میں خصوصا پاکستان میں وہ تمام شہری وہ تمام انسان جن کے ساتھ ان کے مذہب اور عقیدے کی بنیاد پر امتیاجی سلوط تاثب اور اظہار سانی بڑھتی جاتی ہے ان کے ساتھ ہم کھڑے ہونے کا اعلان کرتے ہیں پاکستان سمیت جنوبی ایشیا کے دیگر ممالک میں مذہبی اور مذہبی انتہا پسندی اور ادم برداشت میں جو بے پناہ اضافہ ہوا ہے ہمیں اس پہ بہت زیادہ تشویش ہے آج پورا پاکستان مذہب انتہا پسندی اور مذہب کی بنیاد پر ہونے والے دیشت گردی کا شکار ہوا پڑا ہے سن بلوچستان خیبر پکرونسہ گلگل بلکستان ہو یا پجاب ہم نے سارے علاقوں میں کون ریزی ہوتے ہوئے ریکھی ہے پچاسی ہزار مصوم انسانوں کی جانے چلی گئی ہیں اس انتہا پسندی اور دیشت گردی کی وجہ سے اس لیے ہم بھولے نہیں ہیں کلندر کی درگاہ پر مصوم ظاہرین کے چپڑے اڑائے گئے لاہور میں اسٹر کے روز گلشن پارک میں مصوم انسانوں کو بانک سے اڑایا گیا کوئچہ میں ہزارہ برادری کو چنچن کر مارا گیا وکیلوں کی ایک نسل اڑا دی گئے تو آرمی پبلک سکول میں مصوم بچوں کے گلے کٹے گئے دیشت گردوں نے دی نسل گھٹو اور گلور خاندان لگی نہ چھوڑا ہم نہیں بولے گے اور ہم نہیں بولے گے کہ پنجاب میں پنجاب میں پہنے مذہب کے بے بنیاد انظام لگا گیا شانتی نگر لاہور کی مذہب کو لونی اور پھر کچھ مہینے پہلے جانوالا میں مسیحیوں کی بستیوں کو جلایا گیا گرگا گروں کو جلایا گیا ہم نہیں بولے گے شما اور شہزاد کو زندہ بیٹے میں ڈال دیا گیا اور پریانتہ کمارہ پر تو ہم نے مذہب کا جھوٹا اعظام لگا کر بربریت کا سیازلوٹ میں نشانہ بنایا گیا ہم نہیں بولے گئے مندسل دیشت گردی کے علاوہ پنجاب میں اقلیتوں پر پیہ در پیہ حملے کیے گئے ہیں اس لیے پنجاب رواداری کرسٹیول میں ہمارا اعلان ہے کہ ہم روادار پاکستان چاہتے ہیں نہ کہ انتہاب زندوں کا پاکستان چاہتے ہیں ہم مذہب کی حضران والا سماج چاہتے ہیں لیکن مذہب کا استعمال کر کے جنونیت پھیلانے والا سماج ہم ہر بیس نہیں چاہتے ہمیں سیاست میں مذہبی ٹچ نہیں چاہیے ہمیں سیاست میں اصل جمہوری ٹچ چاہیے ہمیں نفرت اور مارا ماری کی تعلیم نہیں چاہیے ایسی تعلیم چاہیے جو انسانیت کا درست ہے جو رواداری کا درست ہے ہمیں نفرت اور مرنے مارنے کی تعلیم نہیں چاہیے ہمیں ایسا پاکستان نہیں چاہیے جہاں انتہا اصلا دلدنا کے پھلے وہ موٹرے بند کرے وہ چوچ راہے بند کرے وہ پولیس والوں کو مارے ملک کی معیشت کو اربوں پہ کا نقصان کرے لیکن پھر بھی قانون سے بھالا کر رہے اور وہ پکڑے نہ جائے ان کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو ہمیں ایسا پاکستان ہر بھی کہی جائے ہمیں وہ پاکستان جائے جہاں قانون کی حکمرانی ہو اور قانون کی نظر میں سب برابر ہوں میری بہنوں بھائیوں دوستوں ساتھیوں فواتینوں حضرات ہم کچھ زیادہ نہیں مانگ رہے ہیں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں سیکلر ضموری ملک شایئے جہاں سب شہر برابر ہوں کوئی کام پر ہو نہ کوئی برکر ہو اور جب میں سیکلر کہتا ہوں تو سیکلر کا مطلب لا دینیت نہیں ہے سیکلر کا مطلب ہے کہ تمام شہری اس ریاست میں برابر ہوں گے مذہب سب کا اپنا اپنا ہوگا ریاست سب کی سانجی ہوگی ایسا پاکستان ہم چاہتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں جو رواداری تحریف کی قیادت کہہ رہی ہے جو آدھ پجاب رواداری فیسٹیبل کے شرکہ یہاں پر کہہ رہے ہیں بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ نے اپنی دیارہ اوگست کی تقریر میں بھی یہی کہا تھا وہی ہم کہہ رہے ہیں ہم کچھ نیا نہیں کہہ رہے ہیں اگر ہماری نہیں ماننی اگر ہماری نہیں ماننی اگر ہماری نہیں ماننا چاہتے تو بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی ماننے میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پورا پاکستان بالخصوص لاہور پنجاب نا انتہا پسندوں کا تھا یہ پنجاب یہ لاہور امن و سند لوگوں کا شہر تھا امن و سند شہریوں کا علاقہ تھا ہم پاکستان میں کسی صورت انتہا پسندوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے ہم مضاہمت کریں گے بلکور مضاہمت کریں گے بلکور مضاہمت کریں گے آپ سب کی تشریف آلی کا ایک مرشبہ پھر شکریہ مطفل اللہ مطفل موسیقی